اسلام علیکم یہ ایک بہت خوبصورت اردو اقتباس آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیاں محید دین صاحب کے کلیور کا ہے وہ اس کو ادا کرتے تو کمال کرتے لیکن مجھے محترم میرے بہت ہی پیارے سینئر ٹی وی پروڈیوسر ہے انہوں نے بھیجا ہے میں نے ان سے اجازت لیا ہے کہ میں پڑھا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں الہاباد کی توائف ایک کوٹھے کے باہر الہاباد کی تہزیم بیافتہ توائف نے دروازے کے باہر لٹکتی تختی پر لکھوایا عزت برائے فروخت ہے محضب حضرات آنے سے پہلے اچھا غسل فرمالیں اور جیبوں میں اشرفیوں کو کون کی تھیلگی میں ڈال کر لائیں لہجوں کو نرم اور جذبات کو گرم رکھیں اور خیال کر کے چپلوں میں لگا کیچڑ صاف کر کے آئیں ہمارا فرش ہمیں رزق دیتا ہے اس کی بے غرمتی قابل قبول نہیں دارو کوٹھے میں وافر مقدار میں موجود ہے باہر سے خرید کر وقت کا زیانہ کریں اور دلال کو حرام ایک پائی ادا نہ کریں ایسے اسے محقول وظیفہ ملتا ہے البتہ باہر رکھے گے چندے کے ڈبے میں دل کھول کر پیسہ ڈالیں آپ کا عطیہ نوجوان توائفوں کی تربیت پر خرچ کیا جاتا ہے اور محبانی کر کے رات کے آخری پہر میں کوٹھا خالی کر دیا جائے کیوں کہ فرش کی دھلائی کے بعد تحجد کی نماز ادا کی جاتی ہے شکریہ